اللہم صلیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا بسید وعلا آلہ و صحبہ و غارب و سلیم و سیدنا بسید وعلا آلہ و صحبہ و غارب و سلیم اللہم صلیدتنا خاتمہ و غارب و سلیم و سلیم دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنو اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ ایک بار پہنے ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ مدل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمہین پر حضرت جبیر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایتے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد بھی ہوں ماہی بھی ہوں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا اور میں معاقب بھی ہوں یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم سے آخر میں آنے والا ہوں ہمارے ساتھ ناظرین آپ انشاءاللہ آج جڑے رہیں گے کیونکہ انشاءاللہ آج مل کر ہم ایک ایسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کریں گے جنہیں دنیا انتہائی عدب کے ساتھ حضرت خواجہ سلطان شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے ناظرین اکرام پہلے تو اس بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ بررے صغیر پاک و ہند کو وہ عظمت و شرف تو حاصل نہ ہو سکا جو خطہ عرب کے حصے میں آیا یعنی پیغمبران خدا تو تشریف نہ لاسکے مگر یہ برے صغیر کی سرزمین پر اللہ کا خاص انام و اکرام ہے کہ یہاں دین کی ترویج کے مشن میں یگانہ روزگار اولیاء اکرام آتے رہے یہاں پر انبیاء کے علمی اور روحانی فیضان کے امین بزرگان دین اسلامی اقدار کی نگہداری اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پازداری کا حق ادا کرتے رہے جنہوں نے دین اسلام کی ترویج تہذیب و اخلاق کا نظام اور اصلاح نفوس کے لیے اپنی زندگیاں مکمل طور پر وقف کر دیں جنہوں نے دل کی بنجر زمینوں کو زرخیص کیا کفر کی تاریکی کو اجالے میں تبدیل کیا شہر شہر گلی گلی ایمان کی شما کو روشن کیا لہذا آج جو برے صغیر کے لوگ ہم جیسے لوگ ناظرین خاص طور پر اپنے گھروں میں اسلام کی عظمت اور سرکار علیہ السلام کے عشق کی شما کا نور دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً انہی اولیاء اکرام کی قربانیوں اور جد و جہد مسلسل کا نتیجہ ہے یہ وہی ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے بتلایا کہ پوری کائنات انسان کی خدمت پر معمور ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر معمور کیا گیا ہے لہذا آج ایک ایسی ہی بلند پایا ہستی سلسلہ چشت کے مہکتے پھول جن کی مہک نے تعفن زدہ موشرے کو اسلام کی خوشبو سے مہکایا شمس الاولیاء بدر الاتقیاء آئینہ جمال و جلال حقانی کتب وقت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے آفتاب حضرت علیہ الدین سابر کریئے رحمت اللہ علیہ کے مہتاب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے ناظرین بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں یعنی جو صوفی باسفہ اور کاملان اولیاء میں سے ہیں جو پیدا تو ترکستان میں ہوئے مگر یہ قدرت کا انتخاب اور اس کا انتظام و انسرام ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو تصوف کی خاص بھٹی سے گزار کر اولیاء کرام کے درمیان کندن منا کر پانی پت کی سرزمین پر بھیجا گیا ایک خاص مشن ایک خاص مقصد کے لئے بھیجا گیا جہاں آپ رحمت اللہ علیہ سے پہلے ناظرین حضرت بو علیشہ قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے حصے کا کام مکمل کر چکے تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ چشتیا سلسلے کے عظیم بزرگان میں شمار کیے جاتے ہیں بچپن میں قرآن حفظ کیا اور بہتی قلیل عمر میں حدیث تفسیر فقہ منطق فلسفہ ریاضی اور ہنسہ میں دسترس حاصل کی ناظرین کرام یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مقام و مرتبہی ذہن میں رہے کیونکہ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی زندگی میں شارٹ کٹ ہے نہیں ایسا نہیں ہے مقام و مرتبہ ایسے نہیں ملتا یعنی نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب کٹا تب نگی ہوا تصوف کی ناظرین دنیا میں ریاضتوں اور مجاہدوں کا بڑا عمل دخل ہے یہ ریاضتیں اور مجاہدیں انسان کو اخلاص کی بھٹی میں ہی ڈال کے ایسا کندر منا دیتے ہیں کہ پھر اس کی چمک سے دنیا روشن ہو جاتی ہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی ناظرین اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے توویل مجاہدے کیے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ فناف الشیح کی آلہ منزل پر فائز تھے خدمت گزاری کی وجہ سے مغدوم سابر کلیری رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے آپ پندرہ سال تک مغدوم سابر کلیر پاک رحمت اللہ علیہ کے غسل ان کے وضو کھانے پینے اور لکڑیاں لانے پر خدمت پر یعنی مکمل طور پر معمور تھے اسی لئے سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا شمس اولیہ میں سورج کی طرح ہے سلطان غیاس الدین بلبن کو ناظرین فتح بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے وجود کی برکت اور دعا سے نصیب ہوئی آپ صاحب عظمت اور اتنے بلند پایا ولی تھے ناظرین کہ آپ کا باطن اور آپ کا ظاہر ایک تھا عالم یہ تھا کہ جو کچھ بھی آپ زبان سے فرما دیا کرتے تھے یعنی جس کے لئے بھی آپ دست دعا کو بلند کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو رد نہ کیا کرتا تھا ذہن میں رہے ناظرین کہ ترکستان کی زمین سے آپ ڈپیوٹ کیے گئے پانی پت میں اور پھر آپ نے اس مشن کی تکمیل کی جس مشن کے لئے آپ کو تیار کیا گیا تھا آغاز کرتے ہیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت ممتاز علمی دین ہمارے بزرگیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب دوسری شخصیت ممتاز علمی دین جناب اللامہ ذلفقار مصطفی حاشمی صاحب تیسری شخصیت ممتاز علمی دین جناب اللامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید ٹوک صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے آج میں سوچ رہا تھا کہ ہم کیوں ان اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں یا ان ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو انسٹنٹ میرے پاس یہ جواب آیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگوں تک جانی بھی چاہیے کہ بنیادی طور پر اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اپنے اسلاف سے جوڑے رکھیں ہم اسلاف سے جوڑے رہیں گے ماضی سے جوڑے رہیں گے تو مستقبل ہمارے لئے بہت تابناک ہوگا انشاءاللہ آغاز کیجئے پہلے ہمیں بتائیے سلسلہ چشک کے بارے میں اور سابقیہ سلسلی کی عظمت کے بارے میں اور ساتھ ساتھ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا خاندانی تعرف آپ کے القبات بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں بیان کر دی ہیں راک اللہ تو بڑی جامعہ آپ نے گفتگو کی ہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ ان کو مشایخ چشت کے اندر ایک انتہائی جررت مند ولی کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو تصویم ایک اسطلاح صحب فتوت بہت جوامرد اور طاقتور بزرگ جس کو کہتے ہیں دلیر بزرگ تو اسے اندازہ لگیں کہ آپ کو بو علی کلندر کی مسند پر بیٹھایا گیا اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ آپ کس ڈھب کے بندے تھے تو یہی دلیری اور جررت مندی آپ کا جو خاندانی عظمت ہے وہ بھی بڑی نرالی ہے محمد بن حنفیہ کی اولاد اور خاجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ کا خون وہ آپ کی رگو میں شامل ہے اس کے علاوہ ترکستان بڑی زرخیز سرزمین ہے وہاں بڑے بڑے مجتحدین بڑے بڑے صوفیہ ہوئے تو آپ کو بھی اسی سرزمین سے ہونے کا موقع ملا بعد میں پھر آپ مابرہ انہر بھی رہے اور علم کی تکمیل کی لیکن بہرحال تکمیل کے جو مراحل تائے کرنے کے بعد آپ کو القابات دیے گیا آپ کو لقب دیا گیا شمش الاولیاء بدرالعتقیاء یہاں مثال سے بازر کنا ضروری ہے کہ یہ جو تصوف ہے یہ کوئی اسلام سے الگ چیز نہیں یہ اسلام کا جو تربیت اور عمل کا نظام ہے نا اس عمل کو اگر گہرے کرائٹیریے میں آپ دیکھیں تو اس پر آپ کو صوفی اترتا ہوا نظر آئے کیا کہنے سبحان اللہ آپ کہیں یہ قرآن کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے نوافل کیسے پڑھنے چاہیے ریاضت و مجہدہ کیسے ہونا چاہیے ذکر کیسے ہونا چاہیے اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت دین کی محبت رگ و ریشے میں کیسے سرائد کرنی چاہیے ظاہر و باطن میں کیسے یقصانیت ہو تو یہ ساری باتیں آپ کو صوفیاء کے پیکرو میں ملیں گے یعنی تصوف آپ کے ظاہر اور باطن کو ایک کر دیتا ہے ایک کرنے نا ملا دیتا ہے ملا دیتا ہے بلکہ سمجھانے کے لئے عام طور پر ہمارے علماء یہ بات کرتے ہیں جس طرح علم میں اور تحقیق میں درجہ اجتہاد آتا ہے کہ آپ اتنا علم پڑھیں اور تحقیق رہیں کہ آپ مجتحد بنیں ویسے ہی عمل اور تربیت میں بھی ایک درجہ اجتہاد آتا ہے اللہ کہ آپ عمل اور تربیت اس درجہ کی کر دیں کہ آپ کو نفس و شیطان اور دنیا کی محبت ورغلا نہ سکے اس مشرف کا نام ہے پھر صوفیاء کی نسبتیں رہی ہیں اللہ تعالی نے ہر سلسلے کو کچھ نہ کچھ خوبیاں دے رہی ہیں سلسلہ چشتیاں کو جو خوبی ملی ہے ان کا مین اوپر ٹائٹل ہے عشق اس کے نیچے لکھا ہے کسرت عبادت اس کے نیچے لکھا ہے کسرت طہارت اور اس کے نیچے لکھا ہے جذب و مستی یہ چار چیزیں ہیں جو سلسلہ چشتیاں کا ایک طرح امتیار ہیں یعنی یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو سلسلہ چشتیاں سلسلہ چشتیاں کا بزرگ سامنے آتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ آپ چونکہ بہت جوامر تھے آپ نے گلی گلی محلہ محلہ تمام اولیاء کی زیارتیں کی فیض لیا لیکن چونکہ بہت گہرہی تھی طبیعت میں تو بابا فریض صاحب کی صحبت میں آئے تو اندازہ ہوا کہ یہ جو ایک گہرہ عشقی چاشنی ہے وہ یہاں ہے تو آپ نے کچھ عرصہ تربیت فرمانے کے بعد سابر کلیر شریف کے سپرد کیا اب پہلے ذرا سابری سلسلے کے بارے میں بتائیے کہ ہم سابر پاک کی طرف آئے وہ علاؤدین کلیر شابری رحمت اللہ رہے سابر صاحب کا جو مقام تھا ان کے بارے میں یہ جملہ بابا صاحب کا کتنا خوبصورت ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے سینے کے علوم تو دیا ہے نظام الدین کو اچھا اپنی روح کے علوم دیا ہے علاؤدین سابر کو اللہ اکبر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عشق کی زیادہ گہرہی زیادہ گرمی اور زیادہ تپش اور فنا کی گہری کیفیت یہ سلسلہ نظامیہ سے بھی بڑھ کر سابریا سلسلے کو دی گئی ہے اچھا کہتے ہیں ویسے میری تصیب فرمائیے دو بات ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ بھانجے تھے باو فریدود مسئل کنجی شکر احمد تب دالے کے اور غوث پاک سے بھی آپ کا تعلق تاپڑا پوٹ ہے غوث پاکی اولادوں میں سے تھے اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو سابری سلسلہ ہے وہ انتہائی جلالی سلسلہ ہے تو یہ جو کومبینیشن آپ کی اس شخصیت میں بنا حضرت شمس الدین ترپانی بطیر ایک طرف چشتیاں مٹھاسے اور ایک طرف سابریہ جلال ہے جمال اور جلال اسی وجہ سے آپ کو صاحب جمال اور صاحب جلال کا بھی لکب دیا گیا اور آپ اپنے جب مرشد گرامی کی خدمت کرتے رہے بارہ سال تو علاؤدین صابر صاحب کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ کافی عرصہ درخت کا تنہ پکڑ کے عالم حیرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے یہ آپ کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ جب ان کے پاس رہتے تھے تو شمس الدین کو چونکہ آپ بڑے پیار سے بلاتے تھے آپ جو کچھ بھی کہتے وہ چیز شمس الدین پر بیٹ جاتی تھی تو وہ ان کو آپ نے بڑا دیا پھر آپ نے خود بھی فرمایا بلکہ ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ خاجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میرے بھی بڑے بڑے خلفاء ہیں لیکن اگر شمس الدین بھی ہمارے حصے میں آتا تو اور کمال ہوتا تو شمس الدین اکیلہ علاؤدین صابر کے دامن سے ببستہ ہوا ٹھیک لیکن اس ایک کا رنگ بھی سب سے نرالہ اور انوکہ تھا اچھا ایک بات اور بتا یہ ہے فائنلی پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو شمس الولیاء بھی کہا جاتا مشکل کشا بھی آپ کو کھا جاتا لگتا یہ ہے کہ صوفیاء نے جو عوراد اور وظائف کیا ہوتے ہیں ان عوراد اور وظائف کی تاثیر بڑی نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک لاکھ مرتبہ کوئی بندہ کشادگی رزقی نیت سے آپ کے نام کو جپے تو کئی ہزار تک پہنچے گا تو رزقی کشادگی شروع ہو جائے گی یہ آپ کے نام کا وظائف ہے یہ نام کا برکت ہے اللہ یعنی اس کی برکتیں ہی ہیں اللہم صاحب ترکیون نسلہ اور دیکھیں کیسی بات ہے میں تو اللہ کی قدرت پر قربان جاؤں کہ میرا رب جس کو چاہے جہاں جاہے جس انداز سے چاہے ڈیپیوٹ کرے اور کام لے اور کام بھی کیسا لے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جہد مسلسل نظر آتی ہے یعنی اس پر ہم بات کریں گے کہ مرشد کی تلاش کے حوالے سے جو آپ نے اصفار کی لیکن اس سے پہلے آپ جو ظاہر ہے آپ کو بچپنہ ہے آپ کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور پھر آپ نسل پاک آپ کی اتنی ظاہرہ اس کی عظمتیں ہیں تو ایک تو تعلیم و تربیت کا ہمیں بتائیے اور پھر علمی مقام و مرتبہ آپ کا بتائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دائمانہ بدن اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہمی بڑی خوشبختی ہے اور بڑی یقین پرنور سو ہے کہ ایک پرنور ہستی کا تذکرہ پاک جو ہے ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے حضرت خوشہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن مبارک جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو آپ بہت ابتدائی عمر میں الحمدللہ حافظ قرآن بن گئے مشاء اللہ قرآن نے پک مکمل حفظ کیا اس کے بعد آپ نے جیسے انٹروں میں بتایا جتنے بھی علوم متداولہ تھے اس میں فکھ ہے یا دیگر مطلب علوم ہیں ان کو آپ نے قرآن حدیث کے علوم کو بالاستعاب سارے علوم حاصل کی مکمل کرنے کے بعد اپنے یہ ترکستان سے ہی اور وہاں سے پھر ما ورا ان نہر یعنی کہہ لیجئے کہ سمرکاند بخارہ وغیرہ کے دیگر جو اس وقت کے علمی مشرب تھے وہاں سے جا کے آپ نے اپنے علم کی پیاس بوجھائی یہ وہ ظاہری علوم ہیں جن کو حاصل کرنا کسی بھی باطنی طارت کے لیے باطنی مقام و مرتبے کے لیے علم و معرفت کے لیے صوفی کے لیے تصوف کے لیے بہت زیادہ ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے جس کے لیے آپ اگر دیکھیں تو حضرت خواہد جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف ایک گھر ہے لیکن شریعت اس کا دروازہ ہے اگر آپ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علی کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے یہ تصوف تصوف جو ہے وہ شریعت کی لوڈی ہے کہ یہ شریعت دراصل ہے اور شریعت علوم ظاہری جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ نفس کے لیے ان چیزوں کی معرفت حاصل کر لینا کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو اس کے لیے نقصان دے ہیں جب یہ چیزیں پتا چل جاتی ہیں تو پھر نقصان اور نفع اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کر دے درست جب ان چیزوں کو پیکٹس کرتا ہے جو اس نے حاصل کی ہے تو دراصل وہ تصوف بنتا ہے اب جس نے پہلی سٹیپ بھی نہیں پہلی سیڑھی جس نے حاصل نہیں کی پہلا درجہ یا دروازہ ہی نہیں جس نے کھولا تو وہ اس گھر میں داخل کیسے ہو جائے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک تمام تر جو اہلاللہ ہیں اولیاء ہیں صوفیاء ہیں ان میں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب کے سب پہلے جتنے بھی مروجہ علوم ہیں ان کو وہ جا کے کسی بھی درستگاہ سے بقاعدہ پہلے حاصل کرتے ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو پرٹس کرنے کے لیے جو اہل علم جو مطلب کیلے جی کے طبقات سے نکل کے وہ تصوف کے جو کہلے جی کے اتقیاء صوفیاء اور مطلب کیلے جی کے اولیاء کاملی ان کے صحبت کو اختیار کرتے ہیں درست اور یہی وہ جستجو ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ تعالی پانی پتی علی رحمہ کو آپ دیکھیں کہ کہاں ترکستان میں اس کے کل جو ہے وہ گوگل میپ میں جو نے بھائی دیکھ رہا تھا کہ آج مطلب ہم کہاں بیٹھیں وہ ترکستان کہاں پہ وہ دو ہزار دو سو پچاس کلو میٹر بنتا ہے سر لاہور سے اور پاک پتن شریف سے تو یہ کیلے نسے بھی زیادہ بنے گا ایسا ہی تو کہاں مطلب جنگلوں کا اور بے عبانوں کا اور اس وقت کا مشکل ترین سفر جو ہے وہ آپ کو لیے لیے پھر رہا ہے جستجو لیے لیے پھر رہی ہے بلکل ایسا ہے اور وہ تحصیل مکمل نہیں ہوتی کہلے جی کے علم کا تقاضہ پورا نہیں ہوتا کہلے جی کے جو ضرورت ہے کہ آخر اس کو غرض و غائط کیا ہے اس کو حاصل کیوں کیا گیا وہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی کہ جب تک اس کی ذریعہ سے آپ کا باطن نہ سمر جائے اور آپ کا قلب و باطن جو ہے وہ اتنا مجلہ اور مصفہ نہ ہو جائے کہ وہ معرفتِ الہیہ کا آئینہ بنے اچھا ایک کمال بات دیکھیں کہ بچپن میں آپ نے قرآن حفظ کیا اور روایتیں میں جب پڑھنا تھا تو میں حیران تھا اس بات پہ کہ آپ کا لہن اتنا حسین تھا اتنی خوبصورت آپ تلاوت فرماتے تھے کہ آج بھی پانی پت میں جو یعنی وہ آپ کی تلاوت کی چاشتنی ہے اور اس کا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی اپنا میگنٹیزم تھا اس کا کہ اس نے پانی پت کے بچوں تک کجا چھڑھوڑے بچے ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت لہن میں آج قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ کے دم کا ظہورہ تھا دوسرا آپ بھی بتائیے ذرا کہ علم حدیث کے حوالے سے تفسیر کے حوالے سے فقہ کے حوالے سے منطق کے حوالے سے فلسفہ کے حوالے سے انساء کے حوالے سے ریاضی کے حوالے سے آپ نے یہ تمام پہلے علوم پر دسترس حاصل کی اس کے بعد آپ باطن کی ترقی کے لیے نکلے یہ کیسی بات ہے جی جی میں اسی بھی بات کر رہا تھا کہ دراصل جب آپ کا یہ ظاہری علوم پر دسترس ہونا مکمل ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ چند رسوم اور آواز کا رام نہیں ہے جو آج کے دور میں بنا دیا گیا تصوف جو ہے وہ مطلب صفاء باطن کا نام ہے اور وہ صفاء باطن جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہ ہو جب تک جو ہے وہ قرآن و سنت کا نور آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ آپ کے باطن کو جا کے منور نہ کرے ہمارے جتنے بھی صوفیہ ہیں جنہوں نے مقام و مرتبہ حاصل کیا جن کا آج دنیا میں رہتی دنیا تک نام ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب جو صدی آپ کے بنتی ہے ساتھویں صدی کا آغاز ہے اس دور تک تو آپ دیکھیں کہ یہ ظاہری اور باطنی علوم کو الگ الگ کیے جانے کو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا لوگ جو ہے وہ صرف عالمیں ظاہر جو ہے مطلب ظاہری طور پر علماء نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بقیدہ ایک پیکٹسنگ جو ہے وہ سارا سلسلہ ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ اسلام نام ہی کہلے جی کہ عمل کا ہے جب آپ کے عمل کے اندر اسلام اترتا ہے اور آپ کی باطن سے جو ہے وہ نور کے چشمیں پھوٹتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بناتے ہیں پھر آپ صوفی اور ولی بنتے ہیں بلکہ چیئے بات آگے بناتے ہیں اب اس میں ذرا حضور بھی بتائیے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا اب ایک تو ظاہری علوم آپ نے حاصل کیلئے اب وہ جو کریاسٹی ہے اندر ایک تجسس ہے کہ اب باطن کو جو ہے مصفح کرنا ہے اب کسی تلاش میں نکلنا ہے مرشد کی تلاش میں تو آپ نے اسفار کیا اس سلسلے میں اور ظاہر ہے جس وقت اباو فرید الدین مسعود گنج شاکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی گئے پھر اس کے بعد آپ کو باقاعدہ بھیجا گیا سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو وہ کیا پورا ایک سفر ہے اور یہ بات بالکل درست ہے آیت تو مطلب کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن وہ جتنی شعبتیں آپ نے جتنی تکالیف برداشت کیوں گی تو میں تلویل سفر کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اسلام پرانا نہیں ہوتا ہے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاشنی امت کو دی وہ آج تک ترو تازہ ہے آج ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق ساتمی سن ہجری سے ہے یعنی ساتمی سن ہجری کے بعد اتنی طلب اتنا تجسس اور اس کے لئے سفر کا ہونا یہ حیرت ہے اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے محبوب کے پیغام کو بھولی نہیں ہے جتنے طلبگار اسلام کے اللہ نے پیدا کی ہیں کسی دین کے اتنے طلبگار پیدا نہیں کی ہیں جتنی سچی طلب اسلام کے ماننے والوں میں اللہ نے رکھی ہے اتنی سچی طلب کسی اور میں نہیں رکھی گئی ہے یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بڑے بڑے نظریات اور عقیدے جنم لیتے ہیں لیکن میلے ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کررہ ارزی پر حضور فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے اس کی تفسیر یہ شمس الاولیاء نظر آتے ہیں بابا فرید نظر آتے ہیں الاعودین نظر آتے ہیں کہ اتنی صدیوں کے بعد دین کے اس پیغام کو جس کے لئے بدر و ہنین کا مار کے ہوئے جس کے لئے کربلا کا میدان سجا جس کے لئے خون بہائے گئے ان اولیاء نے بتایا کہ ہم نے اس خون کی قیمت کو اداک کیا ہے اور کرنا ہے اور اسی کے لئے انہوں نے سفر کیے شمس الاولیاء اور شمس الدین ترک پانی پتی یہ جہاں سے چلے ہیں ان کے ابا میں سید احمد یسفی رحمت اللہ علی موجود ہیں جو 99000 مشیخ کے استاد ہیں اور اس خانوادے سے تعلق رکھنے والا سفر کرے تو اس سفر کے اندر کتنی باریک بھی نہیں ہوگی اس کے اندر کتنی طلب ہوگی اس کے اندر کتنی سچائی ہوگی اور اس سفر میں کتنی گہرائی ہوگی ایک قطع کلام کی معذرت آپ کے آبا میں اب یہ تھوڑا سا کنفیوزن بھی ہے ذرہا سا تاریخ میں یعنی ایک ہم جو نام پڑھتے ہیں سیدونا خاجہ احمد یسفی رحمت اللہ علی جو ہیں وہ بتائے جاتا ہے کہ نانا ہے آپ چاہے آپ کے والد ہیں یا آپ کے اجداد میں وہ نانا ہے سیدونا خاجہ احمد سمنانی رحمت اللہ علی کے تو اس اعتبار سے حضرت سیدونا خاجہ احمد سمنانی رحمت اللہ علی سے بھی آپ کا بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے گہرہ تعلق ہے اور اس خانوادے سے تعلق رکھنے والا سفر کرے آج تو یہ ہے نا کہ جو کسی بڑے خانوادے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو علم کی کیا ضرورت ہے اس کے لئے تو مرید بھی ہیں اس کے لئے تو مسندے بھی ہیں اس کے لئے تو جو ہے وہ بنا بنایا جو ہے وہ سرمایہ اس کو مل جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ نہیں سفر کرنا ہوگا اور یہ وہ بہرے بے کران ہیں جس کے لئے آپ جتنا ہی کوشش کریں گے حضور فقر عالم کی ذات کی معرفت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے آپ جتنا سفر کرتے جائیں جتنا بڑھتے جائیں آپ کا دامن ہیروں سے یہ حضور شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر کے پاس پہنچتے ہیں جو یعنی کہ درد دل کے جو مریض ہوتے ہیں اس کے لئے دار الشفاء کی حیثیت رکھتا تھا اس وقت جو ہے نا جس کو پتا ہوتا کہ میں نے اپنے دل کے درد کی دوا لینی ہے تو پھر ایک ہی استی نظر آتی تھی اس کا نام تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس جب حضرت بلکہ ایسا بھی ہوا قطع کلام کی معذرت کہ مورا انہار جب آپ گئے اپنا حصہ لینے کے لئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا حصہ یہاں پر موجود نہیں ہے یہاں نہیں ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا آپ کو وہاں جانا ہوگا تو حضور شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے آپ نے سند عشق حاصل کی جب سند عشق حاصل کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ساکھی بننے کے لئے آپ کو علاو دین کے پاس جانا ہوئی اور پھر حضرت علاو دین علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ تعالی علی آپ استغراکی کیفیت میں زیادہ رہتے تھے اسی لئے آپ نے مرید بھی بہت کم بنائے ہیں حضرت علاو دین سابر کلیر سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے دوستی تو ہیں نظام الدین اولیاء ان کے مرید بہت زیادہ ہیں تو آپ نے کہا کتنے ہیں کہا ایسے جیسے آسمان کے ستارے ہیں کہا میرا ایک شمسی ان ستاروں پر بھاری ہو جائے ہیں تو یہ جب بابا فرید گائیں شکر سے سند خلافت حاصل کر چکے تھے تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ علاو دین کے پاس جاؤ لیکن ان کے پاس جب جانا تو وہ استغراکی کیفیت میں ہوں گے اس کیفیت سے باہر لانے کے لیے آپ نے اس کے چہرے کے سامنے نہیں جانا کیونکہ جلالی بزرگ تھے آپ نے پشت کے پیچھے کھڑا ہونا ہے جب وہاں گئے اور پشت کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ کی جو آپ پہلی بتا رہے تھے کہ بڑی لہن اچھی تھی تو قرآن کی تلاوت شروع کی جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی اور کچھ تلاوت کرنے کے بعد ٹھہر گئے رک گئے تو حضرت علاو دین ساور علی احمد کلیری رحمت اللہ تعالی آپ استغراکی کیفیت سے باہر آئے اور کہا خاموش کیوں ہو گئے بتا دیا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے قرآن سے کتنا شمع ہوتا ہے کتنی محبت ہوتی ہے اس کے رگو پہ میں قرآن مجید کی محبت وہ راسخ ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کہتے کہ حضور مجھے سامنے آنے کی اجازت دیجئے سامنے آکے قرآن پڑھا آپ دیکھیں ان کی کیفیت اور ان کی کیفیت پھر خاموش ہو گئے کہا کہ اور قرآن سنائے حضرت ساور کلیر کہتے ہیں تو کہا کہ حضور کھڑے کھڑے نہیں پڑا جائے گا مہربانی کیجئے اجازت دیجئے کہا بیٹھ کے پڑھو وہ کہا کہ میں کیسے بیٹھوں جب آپ کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ سکتا تو ان کو ایسے استغراق سے واپس لائے ان کو بکھایا اور پھر قرآن مجید ان کے سامنے پڑھ کے سنایا اور شاید اسی وجہ سے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اب ہمارا سلسلہ قیامت تک شمس الدین تورپانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تورپانی پتی سچا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بڑی خوبصورت بڑی حسین گفتگوری اور ظاہر ہے اللہ کے پیاروں کا ذکر ہی اتنا پیارا ہوتا ہے صاحب کہ وہ دل کے اندر بھی پیار ڈال دیتا ہے وہ زبان پر بھی پیار لے آتا ہے وہ ایک چاشنی اور مٹھاس بھی لے آتا ہے اور جب چاشنی اور مٹھاس کی بات ہے ناظرین تو سب سے میٹھا جو تصور ہے وہ تو درود پاک کا ہے تو آئیے ذرا یہ چاشنی اس کی حلاوت اس کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ مل کے پیش کرتے ہیں جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے رہنا آپ نے ہمارے ساتھ ہے کیونکہ غیاس الدین بلبن کو جو فتح نصیب ہوئی تھی ناظرین لوگ آج اصل میں ہسٹوریکل بیک گراؤن بتاتے نہیں ہیں ڈنڈی مارتے ہیں صاحب قلم اٹھا کے لکھنا دبا کے لکھنا بتائیں تو صحیح کہ پیچھے اولیاء کرام کی نظر کرم اور طاقتیں صاحب کہ میدان جہاد میں آپ کو جو فتحات نظر آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ سلطان غیاس الدین بلبن کے پیچھے دعا کی تھی اور آپ نے ویسے بھی ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج آخر میں میں نے ذرا مری کے سانحے پہ کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے درود پاک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلیق اللہم صل على و سیدنا و مولانا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور تھوڑا سا آئیے ذرا آپ کو تاریخ کے جھرکوں میں ہم سب مل کر جھانکے دیکھتے ہیں اور ذرا آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ جو سلاتین آئے ناظرین یہ جو ظاہر ہے اتنی فتوحات آپ کو ہندوستان کے اندر آتی ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ولی کی نگاہ کرم اور اس کی دعا ہے اب سلطان غیاس الدین بلبن کا کیا واقع ہے آئیے ذرا ڈاکس صاحب سے سنتے ہیں اگر صاحب ذرا بتائیے کہ یہ جو ایک تو سلطان شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علی جہاں ولایت میں اتنا بڑا سٹیچر آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے ملازمت کی لشکر میں سلطان غیاس الدین بلبن کی اچھا وہ کیا ہوا تھا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پھر دعا جو آپ نے جب کی تھی کیا ہوا تھا بتائیے ذرا سب سے پہلے کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں دو تین جرح بات کر دوں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں یہ جو تقویٰ ہے نا بنیادی طور پر یہ ہر مشکل سے نکالنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ کیونکہ اولیاء صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں صاحبان تقویٰ ہونے کی وجہ سے مشکل سے نکالنے کے ان کو ہتھیارات بھی قدرتِ الہیہ دے دیتی ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے خود بھی نکالتا ہے اور مشکل سے نکالنے کا ذریعہ بھی بناتا ہے دوسری قرآن کی آیات سنیں یہ وہ جس میں ہے کہ جب آپ صحیح تقویٰ اور تحارت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِلِينَ صحیح توبہ کر جانے والوں سے اور ظاہر و باطن کے پاک لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے اب جو محبوبیت کے دہرے میں بیٹھے اور پھر قرآن کی ایک تیسری آیت بھی اصول لیتی ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ اکبر صحیح بانِ تقویٰ صحیح بانِ طہارت اور صحیح بانِ احسان یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہتے بھی ہیں اور رحمت بانٹنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں تو اس وجہ سے جب بادشاہوں کو ضرورت پڑی وہ بادشاہ بھی آج کے بادشاہوں سے سمجھ دار تھے حقیقت آشنا تھے وہ اولیاء کے رموز کو سمجھ تھے جیسے آپ نے خود کہا بلبن صاحب کی غیاس الدین بلبن کی آپ نے بقاعدہ ملازمت کی قصبِ حلال کی اہمیت کو سمجھانے کی کیسی بات ہے آپ دیکھیں حالانکہ ان لوگوں کو غیب سے بھی رزق ملنے کے ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن سنتِ نبوی پر عمل کرتے ہوئے تھا کہ اس کو بھی تلو تازہ کیا اور آج کے دور کے اگر سو کال مطلب اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر سو کال اگر پی روتے تو ان کے بعد تو ویسے لائنیں لگی ہوئی ہوتی کیا ضرورتی جی لشکر میں جانے کی لیکن وہی بات ہے یہ بنیادی طور پر ہماری تربیت ہو رہی ہے رزقِ حلال کی تلاش جو ایک سنت ہے اس کو پورا کرتے تھے اچھا اس کے بعد آپ نے ملازمت کی تو کہتے ہیں کہ ملازمت کے دوران جس قلعہ کا محاصرہ کیا ہوتا ہے چھ ماہ گزر گئے بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی لیکن اس دوران کوئی آندھی آئی اور طوفان آیا سب کے خیمے بھی گر گئے لیکن وہ جو پانی کا تلاش کرنے والا وزیر تھا بادشاہ کا وہ جب پہنچا تو ایک خیمہ ہے دیا جل رہا ہے اور کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نہ اس خیمے کو کچھ ہوتا ہے نہ قرآن کو یعنی وہ ایک پوری محول کو دیکھنے کے بعد وہ جب اندر جھانکا تو آپ سمجھے کہ شاید یہ آگ کا متلاشی ہے آپ نے اس کو آگ دی اور اس نے کہا جی بادشاہ کے لئے میں وزیر کا سمان کر رہا ہوں اس کے بعد اس نے بڑا حیران ہوا کہ یہ کون بندہ ہے اس کا دیئے کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور اس کے خیمے کو بھی کچھ نہیں ہوتا جو حالات بھی نہیں پھر اس نے دیکھا کہ آپ ایک تلاب پر وزیر کرنے گئے وہ اسی جگہ پر وزیر وہ پانی جب لیتا ہے تو وہ پانی گرم ہے آپ کے وزیر کے بعد وہ پانی جب اعمال گئے وہ پانی گرم تھا وہ بڑا حیران ہو اور دوسری جگہ سے پانی بھرا تو بہت ساکھ تھنڈا تھا بلکہ دوسرے دن اس نے ٹیسٹ بھی کیا تو تھنڈا محسوس ہوا تھنڈا محسوس ہوا بلکہ اگلے دن وہ جا کر بادشاہ کو بھی لیا کہ حضرت صاحب ہماری لشکر میں ایک ایسے بندے بھی ہیں جن کے لئے اللہ نے کوئی اصول الگ ہی رکھے ہوئے ہیں سردی میں پانی ان کے لئے گرم ہو جاتا ہے آندھیاں اور بارشے نہ ان کا خیمے کو کچھ کہہ سکتی ہیں نہ دیا ان کا بشتہ ہے پھر کہتے ہیں بادشاہ بھی آپ کے ساتھ چھپ کر آپ کی یہ کیفیتیں دیکھتا رہا پھر آپ کا وہ جو وزیر تھا وہ بادشاہ کو بقیدہ اس پانی پر لے گیا وہ حیران رہ گیا اور بعد میں آپ کے خیمہ میں بادشاہ یعنی بادشاہ نے غیاس الدین بلبن نے آپ کے وضو کرنے کے بعد جب اس طلاب سے وضو کیا تو پانی تھنڈے ہونے کی بجائے گرم تھا گرم تھا وہ تھنڈ کا موسم تھا یعنی اس کے سامنے باچکار ہو گیا آپ کی ولایت کا موسم بعد میں وہ آپ کے حجرے میں ہے اور گاجی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعا کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ صوفیہ کے ایک ہمیشہ مشرف رہا ہے وہ جو ایک عالم اسباب ہے اس سے ہٹاتے نہیں لیکن جب خاص لمحہ آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ ولایت میں جو معاملات ہوتے ہیں یہ عالم اسباب سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں کیا کہنے انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں وہ قلعہ فتح ہوا اور غیاس الدین بلبل اس میں کامیاب ہوا اچھا اب ذرا ڈاکس اپ یہ بتائی یہ جو ایک بڑی اہم بات اس وقت آپ نے کی ہے میں چاہتا ہوں اس کے تھوڑے سے اس ربط میں بات کیجئے آپ کہ یہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا اور دعا کروانا بگڑے وے کاموں کا بن جانا یہ کیا ہے بنیادی طور پر مطلب بلبن خود بھی تو دعا کر سکتا تھا بلبن دعا کر سکتا بجہ یہ تھا کہ اللہ نے بتا دیا انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین آپ جب تقوی اور احسان میں جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو آپ اللہ تعالی کی محبت اور رحمت میں اتنے زیادہ ہوں گے جب اتنے زیادہ ہوں گے تو جو آپ کے دائرے میں آ جائے گا تو اللہ تعالی پھر رحمت دیتے ہوئے ایک بندے کو نہیں سب کو دیکھتا ہے بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتا ہے فرشتوں کو کہتا ہے جی فلان علاقے پر جا کر عذاب نازل کر دیں فرشتے آتے ہیں وہ اللہ کی بارگوں میں کہتا ہے جی وہاں ایک صحیح عبادت کرنے والا بندہ موجود ہے تو اللہ تعالی ان کو کہتا ہے جی پھر اس بستی پر عذاب نہ کریں ہمیں لوگوں کا حیاء تو نہیں لیکن اس نیک بندے کا ضرور حیاء ہے جو میری عبادت کرتا ہے راتوں کو جاگتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ معمول امت میں شروع سے ہی رہا ہے کہ نیک بندوں سے جا کر دعائیں کرانا ان کی صحبت میں بیٹھنا چونکہ نیک بندے کے پاس آزو خود کچھ نہیں ہوتا وہ تقوی اور تحارت کی وجہ سے رحمت اور برکتِ الہی لے کر بیٹھا ہوتا ہے جو اس بندے کو دے دیتا ہے آچھا اس میں تاریخ اعتبار سے ایک اور چیز جو میں بھی اب آپ کی بات سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آگیا کہ حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور غوث العظم دستگیر رضی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح ہم جب اپنا محمود غزنوی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ہمیں پیشے نظر آتے ہیں اسی طرح سے ہم شعب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کو جب دیکھتے ہیں تو خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں اسی طرح سے ہم امیر تیمور کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ حضرت سید اشرف جانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کی دعا نظر آتی ہے اسی طرح سے آپ کا شمس الدین ترپانی پتی رحمت اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی دعا جو ہے غیاس الدین بلبن کے پیشے نظر آتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ اعتبار سے پھر اس کا مطلب ہم مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو صحیح طور سے پڑھایا نہیں اس آپ کہ یہ جو میدان جہاد کے لوگ ہیں ان کی پیشت وصل میں تصوف کی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں تصوف کی دنیا کے یہ ذرا بتائی ہے التغرل کا جو ڈراما ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے دیکھیں آپ کو ہر جو ابن عربی نظر آئیں گے بلکہ ٹھیک ہے اور وہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں اللہ کی قدرت و رحمت پر ایک گہرہ اعتماد بھی دلاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے بات آگے بڑھاتے ہیں اللہم صاحب اب ذرا یہ بتا یہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ اب وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر آپ لشکر سے واپس چونکہ جب آپ کا راس کھل گیا میں پڑھنا تھا اس میں خاص طور پر یہ بات میں نے محسوس کی یہ بھی دیکھیں آپ کی شخصیت کا کیسا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے راس کو جو ہے بند کر کے رکھت آپ پردے میں آپ یہ نہیں چاہتے تھے ایکسپوز ہوں لیکن جب ظاہر آپ کی ولایت سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئی دعا کی قبولیت تو ہونی تھی فتح ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو اب آپ نے کنارہ کر لیا لوگوں سے جو ہے خاموشی سے آپ جو ہے دوبارہ خلوت میں چلے گئے اور پھر صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف چلے گئے اب ذرا وہ موقع ہے کہ جہاں پر صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے آخری ایام چل رہے ہیں سہرہ آپ پردہ فرمانے والے آپ کو اب ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے پانی پت کے لیے پھر وہ جو کنورزیشن ہو رہی ہے مولیشہ قلندر رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہلے سے موجود نظرہ بتائیے اور پھر ساتھ ساتھ جو طرز تبلیغ تھا وہ بھی آپ نے بتانا ہے کیا ہوا ہوا جہاں ایک تو میں بات جو بات فرما رہے تھے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں پھر اسی سے آگے اس کو پھر ریلیٹ کرتے ہیں جو بات آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو ہم نے نہیں بتایا اب یہ جو آپ دیکھیں کہ ساتھویں صدی کے بزرگ ہیں جن کا ہم تذکرہ پاک کر رہے ہیں تو شاید سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن نے دور کی باتیں ہیں اور آج کے دور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ بالکل ایک غلط کونسپٹ ہے کون و ما صادقین کا مجدہ قرآن نے ہمیں سنایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو زمین کبھی بھی اولیاء کاملین سے اللہ کے جو مقربین ہیں ان سے خالی نہیں ہوگی یہ ہمیشہ موجود ہیں موجود رہتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت کو اختیار کریں اور ان سے اقتصاب فیض کریں بے شک بات کرتے ہیں خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تو آپ نے وہاں سے جب دوبارہ پھر حضرت قبلہ صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت کو اختیار کیا پندرہ برس کا سیئر نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے کل وقت جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں گزارا اور اس قدر مطلب کیا لیجئے کہ مشکل وقت گزارا کہ کہاں آپ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے ادھر جنگل سے لکڑییں کٹ کے لے کے آرہے ہیں اور کبھی پانی مطلب آپ کو پیش کر رہے ہیں کھانا پیش کر رہے ہیں آپ کی آرام کا خیال کر رہے ہیں حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے تین دن قبل اپنے پردہ فرمانے سے تین دن قبل آپ کو عطا فرمایا یوں کہیے کہ پندرہ برس کی کنٹیننس مجاہدہ ہے یہ تو صرف ایک سپیل ہے اس سے پیشے جو مطلب محنتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں تو اب وہ کہلے جی کہ اس کا پھل سلح ملنے کا وقت آیا جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رب کو ساقی بنا دیا گیا کہ اب آپ پی کے سیر ہو گئے ہیں اب آپ آگے پھلانا شروع ہے اس کے لئے آپ کو ایک ولایت کی ایک کیلجی کے اسطلاح ہوتی ہے کہ جب ایک خاص خرقہ خلافت خاص جو ہے وہ جب عطا کیا جاتا ہے تو وہ جو شیخ ہوتا ہے وہ کچھ تا کچھ ایریا جو ہے وہ بھی اپنے ان خلیفہ کو جو ہے وہ ایک ڈومین بھی دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر جا کر جو ہے وہ کام کرنا ہے اور اس پر اگر آپ دیکھیں گے تو تصوف میں یہ چیز آپ کو بڑی واضح نظر آئے گی کہ ڈپیوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ حصہ ہے یہ حصہ ہے جیسے خوجہ صاحب ادھر آئے حضور داتا صاحب آئے یہ سب ڈپیوٹ کیا کے لوگ تھے بلکہ وہ بات یہ کہ وہ اپنا جیسے قدبودی نوشی بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا مجھے واقعہ دا گیا کہ جس وقت آپ کو فرمایا گیا کہ آپ جو اپنا ملتان شریف چلی جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ پہلے سے موجود ہیں اچھے یہ بھی پروٹوکولز کا بھی بنا خیال رہتا ہے یہ کوئی اگر پہلے موجود ہے تو اس پروٹوکول کو ملوز خاتے رکھنا ہے یہ ایک تسلسل ہے تو بھرحال وہ آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ نے پانی پت چلے جانا ہے میرے ویسال کے بعد تین دن یہاں ٹھہرنا ہے اور تین دن کے بعد آپ نے کلیر سے چلے جانا ہے پانی پت اب آپ نے وہی بات جو ہے وہ گزارش عرض کر دی کہ حضور وہاں پر تو حضرت سیدھونا بولی شاہ کلندر شرف الدین بولی شاہ کلندر رحمت اللہ تعالی پہلے سے موجود ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ ان کی ولایت کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کو وہاں پر مامور کیا جا رہا ہے یعنی جو اسپیسیفک ٹائم کے لئے ان کی دیوٹی تھی وہ ان کی پوری ہو گئی وہاں پر اس کی ایک غرض علماء نے یہ بھی بیان کی کہ اصل میں یہ تھا کہ ان پر وہ جذب کی کیفیت کا اس وقت غلبہ ہو گیا تھا جو آپ کی بولی شاہ کلندر رحمت اللہ تعالی تو وہ جو ایک ڈیوٹی پر فارم کرنی تھی مطلب ایک لوگوں کی اصلاح کی اور عمر بن معروف رنائی المنکر کی تو اس کو وہ اس طور پر ادا نہیں کر پا رہے تھی اچھا ایک صرف میری صرف ایک معلومات کے لئے تمام سننے والوں کے لئے دور بڑا قیمتی دور ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں ایسا ہی نا قدود نوشی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں باہو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں باہو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں نظام پاک بھی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں یعنی اتنی بڑی بڑی ہستیاں ایک وقت میں موجود ہیں یہ بنتا ہے جی ساتھویں صدی ہجری کا آغاز ہے چھے سو دو چھے سو تین کا دور ہے اور یہ چلتا ہے سات سو بیس چو بیس تک جو ہے اب آپ وہاں پہنچیں پانی پت پہنچیں پانی پت پہنچ کے آپ نے شہر کے باہر جو ہے وہ ایک مزار پور انوار تھا اس کی دیوار کے سائے میں کچھ دیر کے لیے آپ نے آرام کیا ادھر جو ہے وہ صاحب نظر حضرت بولی شاہ کرندر رحمت اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ کے آنے کی خبر ہو گئی آپ نے اپنا بستر لپیٹنا شروع کیا قلبائی کا ایک بیٹا جو ہے وہ آپ کا بڑا محتفید تھا اور ایک حضرت سیدن جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے موریدیں خاص تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے انہوں نے کہا جی بس میرا وقت پورا ہوا اب آپ کے پیر جو ہے وہ آپ کے شیخ جو ہے آپ کے مرشید آگئے ہیں اور آپ نے کہا جی وہ کدھر ہیں کتب وقت آگئے تو کہا جی وہ آپ جاؤ وہ فلان دیوار کے سائے میں بیٹے میں اب وہ یہاں آ جائیں گے اور میں چل جاؤں گا وہ موریدین جو ہیں وہ دونوں وہاں دیکھنے کے لیے اتنے میں حضرت شیخ شرف الدین بولی شاکر اندر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنا ساوان سمیٹا آپ شہر سے باہر تشریف لے آئے وہاں پر ملاقات ہوئی اور وہ حجرہ جو آپ نے خالی کیا تھا وہ جا کر شمس الدین خواہ جا کر شمس الدین تورک رحمت اللہ تعالیٰ نے جا کر وہاں پر قیام فرما کے دین اسلام کی تبلیغ کا جو ہے وہ اس انداز سے بیڑا اٹھایا کہ جیسے آپ شروع میں انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے قرآن حکیم فرقان مجید بیسک جو ہے وہ آپ کی سپیشلٹی اس کی تلاوت میں تھی آپ نے اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کرنا شروع کیا بات ہے اور دیکھیں دنیاوی آج ظاہر ہے جو لوگ مناسب کے قائل ہیں یا اس کی چاہ میں رہتے ہیں اس کی لالچ میں رہتے ہیں کوئی اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا جنازہ نہ اٹھ جائے لیکن کیا صوفیہ کی شان ہے کہ اپنی ویل سے کرسی چھوڑتے ہیں یعنی اپنی ویل بلکہ یوں کہیے کہ جن کی ویل ہے ان کی ویل سے کرسی بھی چھوڑتے ہیں انہی کی ویل سے جو کرسی بھی بٹھائی جاتے ہیں اب در آخر میں بھی بتا یہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی اب جو صیرت کے ایک مجموعی خصائص ہیں ذرا اس پر بھی بات ہو جائے اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی کرامات کے حوالے سے جو شاہ جان کا ایک واقعہ ہے یعنی آپ کے اولادوں میں سید صفدر خان جو تھے ان کو حکومت سے معذول کر دیا تھا شاہ جان نے اور پھر وہی بات ہے یہ بھی آپ کی کرامت کا ظہور تھا کہ آپ کو دوبارہ جو حکومت دی گئے کیا ہوتا ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامت کے باب میں ہمارے ناظرین اس بات کو پہلے سمجھ لیں آج جب ہم کرامت کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں کسی عالم کی زبان سے یا مفتی کی زبان سے تو دل میں ایک وسوسہ سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کیسے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرامت کی ضرورت ہی کیوں پیدا ہوتی ہے بلکہ ٹھیک یہ بات یاد رکھیں کرامت کی ضرورت ولی کو نہیں ہوتی ہے بلکہ عام لوگوں کو ہوتی ہے جس کے لئے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور فرماتا ہے ہمارے خطے میں اولیاء کاملین کے دست اقدس پر کرامتوں کا ظہور اس لئے بھی زیادہ رنما ہوا ہے کہ ہمارا خطہ تاجدار کائنات کی زیارت سے محروم رہا ہے حضور فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے بارے میں ایک شوال کر دیا جاتا ہے کہ اتنی کرامتیں ان سے ظاہر نہیں ہوئیں جتنی کرامتیں تم اولیاء سے بیان کر دیتے ہو تو بھائی یہ بات یاد رکھیں جہاں حضور فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی چمکتی ہو آپ کی نورانی آنکھیں ہوں جہاں حضور کا مسکراتہ چہرہ ہو آپ کے حسین رخصار ہوں جہاں آپ کا امامہ اقدس نور پھیلا رہا ہو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام برکات لٹا رہا ہو تو وہاں جو ہے وہ خرق عادت چیز کی اتنی حاجت نہیں ہوتی ہے اس خطے کے لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے موجزات کو دیکھا ہے موجزات کو سرکار کے دیکھا ہے نور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خرق عادت چیزیں دیکھی ہیں ہمارے اباؤ اجداد نے ہمارے خطے نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں تو یہ رب رحمان کی مہربانی ہے کہ اولیاء کاملین کے تقویٰ ان کی بزرگی ان کی پرہزگاری ان کی شب بیداری ان کی تلاوت قرآن ان کا صدقہ و خیرات ان کی سچائی ان کا ترک دنیا کی بدولت رب تعالی نے وہ چیزیں اتا کی اس کا بینیفٹ کیا ہوا اچھا یہاں کے خطے والوں نے صرف وہ دیکھا تھا شکل کمر کا واقعہ دیکھا تھا سرکار نے اس کا موجزہ تو وہ چکروتی فرماس جو تھا وہ مالہ بارزہ اڑ کے چلا گیا ایمان لانے کے لیے وہاں آئے 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 اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بینیفٹ انہوں نے ذاتی طور پر تو نہیں اٹھایا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے لگشری زندگی گزاری ہو انہوں نے جناب جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ دسترخان ہر وقت بیچھے رہتے ہوں درست کرامت دکھا کے وہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہوں ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے ہوا کیا اس کے بدلے اسلام پھیلا توحید پھیلی کفر سے لوگ دور ہوئے جادو ٹونے پر ایمان رکھنے والے توحید کے قائل ہو گئے وہ لوگ جو شیطانیت کے پیچھے دوڑتے تھے وہ قرآن قرآن مجید کے محبت کرنے والے بن گئے اور یہ وہ ہستی ہیں شمس الدین ترک اولیاء ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہے قبلہ وہ مادیت کو چھوڑ دینا ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم وہ لوگ بڑے سے بڑا مولوی اور بڑے سے بڑا پیر اس کو کہہ دو کہ آپ نے لگجری زندگی نہیں گزارنی تو کہا گا بھئی پرہٹ تم اپنی بات اپنے پاس رکھو اللہ نے دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ سہراب ہونا چاہیے انہوں نے ترک دنیا کیا ان کا ایک لقب جو ہے یہ ترک کے بجائے لقاؤ اللہ پانی پتی محقق نے لکھا ہے ترک بھی ہے آپ نے نفسانی خواہشات کو مکمل طور پر ترک کر دیا تھا اور ان کی اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر قائم رہے اللہ اور ان کی استقامت دیدنی تھی ویسے بھی جو سابریہ سلسلہ ہے اس کے اندر جو زغد کے اوپر استقامت ہے وہ اس کا اپنا ہی نظارہ ہے حضرت مخدوم سابر کلیر کو دیکھیں تو بارہ سال تک آپ حضرت بابا فرید الدین گن شکر کے آستانے پر لنگر تقسیم کرتے رہے ایک ہی ڈیوٹی تھی آپ کو جو ہے نا انہوں نے سابر کہا کہ کیسا سبر ہے تمہارا یعنی کہ تم کھانے کیوں نہیں کھایا بھئی کھلانے پہ لگایا کھلانے پہ لگا دیا ہے تو مجھے کھانے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا کیسے اب ہمارے ہاں تو جس کو جہاں کھانے کے لیے لگا دیا جاتا ہے تو پہلے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اس کے بعد وہ آگے دنیا کے سوچ سوچتا ہے اور پھر آپ کی کرامتوں میں لوگوں کے ساتھ محبت اس درجہ تھی اس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں جب آپ نے فوج چھوڑی تو فوج سے جتنا کچھ آپ نے نوکری سے جمع کیا تھا جب اپنے مرشد کے آستانے پر جانے لگے تو کہا کرامت دیکھیں ان کی کرامت بھی لوگوں کے لیے تھی کہا کہ فلان جگہ چلے جاؤ ایک بیوہ ہے اس کی بچی ہے اس کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی اسباب نہیں ہیں یہ سارا سمان انہی کو دے دو اور وہ اپنی بچی کی شادی کریں کیسے محبت کرنے والے تھے سفدر خان کا واقعہ مختصر اور پھر آپ کی جو اولاد میں سفدر خان تھے جو اکبر علاقے کے حاکم تھے ان کو ہٹا دیا گیا جب جا رہے تھے تو وہ جب وہاں پہنچے پانی پت تو وہاں آستانے پر حاضری دی شجرہ دیکھا تو کہا یہ تو ہمارے بزرگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں سے ترک سے چلے اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سید احمد تھا آپ نے ہندوستان میں شادی نہیں کی تھی ترکستان میں جو کی وہاں شادی آپ نے ہندوستان میں کی تھی اور پھر جب یہ شاہ جہاں کو پتہ چلا کہ یہ سفدر خان یہ حضرت شمس الدین کی اولاد میں سے ہیں تو انہوں نے کابل اور کندھار کی جو حاکمیت ہے وہ ان کے سپورٹ کر دی بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ تینوں حباب کا آپ تشریف لائے ناظرین اکرام آئیے ذرا تھوڑا سا سانیہ مری پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں سانیہ مری میں شہید ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لوہاہکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین لیکن ناظرین میں ایک بات بہت دل پہ جو ہے فپولے ہیں اس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں کہ سانیہ مری ہماری انتظامی اخلاقی سماجی اور دینی پستی کی بدترین مثال بن گیا ہے معذرت کے ساتھ مجھے جملے ادا کرنے دیں یعنی ایک طرف تو ہم گلے پھار پھار کر دنیا کو پاکستان کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم ٹوریزم کا اروت چاہتے ہیں اور دوسری طرف ناظرین ہماری انتظامی ناہیلی سماجی بے حیثی انسانی خودغرضی اور اخلاقی تنظلی کی بھیانک تصویر ہم سانیہ مری کے اندر دیکھ رہے ہیں غیر معمولی امکانی موسمی صورتحال کی اطلاع کے باوجود ناظرین نہ مری میں جانے والوں نے احتیاط کی بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ ارز کر رہا ہوں اور نہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی مری کی تحصیل ظلہ انتظامیہ پنجاب کا محکمہ سیاحت پولیس خصوصاً ٹریفک پولیس کے پاس کوئی میکنزم کوئی ہنگامی امداد مشینری آرزی شلٹر ہاؤسز یا سیاحتی مراکز میں کاروں کی مطلب ایک باقاعدہ مناسب طور سے پارکنگ یا اس کے علاوہ جو ہے جو کاروں کا داخلہ تھا اس کی ایکزٹ تھی اس کا کوئی کسی قسم کا تعیون نہیں تھا یہاں تک کے ناظرین افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے صاحب افسوس ہوتا ہے کہ ہم ٹوریزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیزل تک مشینریز کے لئے موجود نہیں تھا یعنی پھر لوکل مافیا اور ہوتل مافیا نے مل کر انسانیت کو جس طرح شرم سار کیا ہے کہ چند ٹکوں کے اعواز ناظرین چند ٹکوں کے اعواز انسانیت کی لاش کو جس طرح وہاں کی لوکل مافیا اور ہوتل مافیا نے بھمبوڑا ہے یہ ہم مسلمان موشنے پر خودغرضی اور بے حسی کا ایک زوردار تماشا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہو گئے ہم ایسے مسلمان ہو گئے اس حد تک ہم بے حس اور خودغرض ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی مکمل طور پر بھلا بیٹھیں گئے تھے یعنی یہ تو جانوروں میں بھی ناظرین گد کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب تک سانس ہے وہ قریب نہیں آتا اور جیسے ہی سانس نکل جائے وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے اسے بھمبوڑتا ہے سانیہ مری کی ناظرین ذمہ داری ناظرین بنیادی طور پر میرے حساب سے اسی 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 مافیا کے اوپر ہے جو گد سے بھی زیادہ بتر ہو گئی تھی یاد رکھیے ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کوئی بھی قوم جب ظلم میں بے بابک ہو جاتی ہے تو دیر سویر اس کا بیڑا غرق ہو کر رہتا ہے سور قصص سے اسی لئے آواز آتی ہے اور یہ جملے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے قلب کے اندر اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے کہ ہم بستیوں کو حلاق نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہو ہم ظلم پر اتر آئے ناظرین اور یاد رکھی گا اس کا ایک آؤٹ پہلو ذہن میں رکھیے کہ وہ حدیث ذہن میں ہے نا آپ کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلا بستی کو جا کر اُلٹ دو جبریل علیہ السلام نے ارس کیا کہ یا اللہ اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سمیت بستی کو اُلٹ دو اس کے سمیت اُلٹ دو اور سب پر عذاب نازل کر دو کیونکہ اس کے سامنے اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں لیکن کبھی اس کی پیشانی پر بل نہ آیا اور کبھی اس نے کسی کو نہ روکا لہذا حلاک کر دو ناظرین اکرام مجھے بس خوف آتا ہے یقین مانی ہے دوزار پانچ کا زلزلہ ہمارے سامنے ہیں بولے نہیں ہم بولی قوم نکلی تھی باہر مدد کرنے کے لئے لیکن وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مازاللہ مازاللہ سمہ مازاللہ عورتوں کی لاشوں سے ان کی کانوں سے پوندے جو ہے نوچ لیتے ان کی جرزی نوچ لیتی آج بھی ہم نوچ رہیں آج بھی ہم نوچ رہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف عذاب سے ڈریں ورنہ کل بروز محشر یہی تئیس لوگوں کے چھالیس ہاتھ ہوں گے اور کتنے گریبان ہوں گے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا آئیے رازمین چلتے ہیں کتاب الشفاء کی جانب اور آدھے سر کے درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو سورت الرات کی آیت نمبر سولہ پڑھ کر دمکلنے انشاءاللہ بہت جلد شفاء مل جائے گی حضرت علی کرم اللہ عجل الرحیم کا کول مبارک ہے کہ سخاوت انبیاء اکرام علیہ السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء اکرام کا ہتیار ہے روز رامانہ انٹیٹونیوز میں مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت خاجہ سلطان شمس الدین ترک پانی کتلالے کے حوالے سے ٹوٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے پیس بوک پیج کو لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے لا یومین احدكم حتی اکون احب الیہ میں والدہ ہی وولدہ ہی ونناس اجمعین رتالہ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم